السلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور تین چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ جامع نہیں ہو مختصر میں بتاؤں گا ٹور اپوائنٹ پاتھ کروں گا ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس فقط میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اس چینل پر نئے ہیں پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور تینکیو سو بری مچ تو چلیں جی میں پہلے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں تو پہلا ٹاپک ہے ملدووہ کا ورک پرمٹ میں پہلے بھی بات میں کر چکا ہوں کہ جو میرے دوستوں نے ابھی ملدووہ کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے مجھے اپنی سی وی سینڈ کیجئے پلیز میرے ای میل پہ سینڈ کر دیں میرے وارس ایپ پہ سینڈ کر دیں وارس ایپ میں نے نمبر اپنی پریویس ویڈیو میں دیا تھا اور میرے ای میل میں نیچے چلا بھی دوں گا دوبارہ تو آپ مجھے اپنی سی وی سینڈ کیجئے اور دوسری بات یہ تھی کہ اینڈ آف نیکس مونت آگست کے اینڈ پہ دوبارہ داخلے شروع ہو رہے ہیں ملدووہ کے اگر آپ نے کوئی بھی آدمی انٹرسٹڈ ہو تو آپ نے خود ہی فیس جمع کروانی ہے سارا کچھ خود ہی کرنا ہے تو میں آپ کو کنسلٹینسی کا نمبر دے سکتا ہوں یا ان سے آپ کی بات کروا سکتا ہوں براہ راس یا انڈریکٹ لے تو اگر آپ کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو اینڈ آف نیکس مونت پلیز لیٹ می نو یہ تھی ملدوہ کی ابھی دو اور امپورٹنٹ نیوز ہے تو میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں ایک تو ہے پاکستان میں آج کل جیسے حالات ہیں پاکستان کے مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح ہم یورپ اینٹر ہو جائیں وہاں پہ جا کے ہم بھوک کٹ لیں گے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر سکیور ہو جائے تو ہم یہاں سے نکل جائیں تو جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ کا رینک ہے وہ ورلڈ وائیڈ ہنڈرٹ نمبر پہ چلا گیا ایک سو تین رینک ہے اور لاسٹ میں آئی بلیو کہ افغانستان اور یمن ہے شاید یمن کا میں مسٹیک ہوں لیکن پاکستان سو میں نمبر پہ ہے اوکے تو پاکستان میں ابھی ایک نیا ٹرینٹ چل گیا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا شاید کہ جب کسی قوم میں لالچ بڑھتی ہے تو وہاں کے جو چور ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے الرٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ وہ پاکستان پہ ڈن بیس پہ سپین کا ویزا کر رہے ہیں یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپین ہم آپ کو لے کے جائیں گے ڈائریکٹ لے کے جائیں گے ڈائریکٹ مین لائک او وایا کسی کنٹری سے آپ کو لے کے جائیں گے ڈن بیس پہ جب آپ سپین پہنچ جاؤ گے تب پیسے دینا تو اس میں دو چیزیں ہیں دونوں وہ بہت خطرناک ہے پہلی چیز تو یہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لے کے جائیں گے سینیگال کی طرف سے جو ایک ویسٹ افریکن کنٹری ہے لیٹس بود اگر وہ لے کے جاتے ہیں کوئی وی نہیں ہے وہاں پہ ماس وائب پانے کے ادر وائز وہ دوسری طرف سے لے کے جائیں گے تو وہ بہت سٹرک ہے وہ تو خشکی کے راستے آپ کو لے کے نہیں جائیں گے پانے کے راستے لے کے جائیں گے تو نہائیت خطرناک ڈنگ کی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جان جانے کا خطرہ ہے تو پلیز اویر آئیے اور دوسرا چکر وہ کیا کرتے ہیں ٹرکی کی طرح دوسرا چکر وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے لے کے گئے سیننگ آل وہ کراچی سے یا کسی بھی جگہ سے ویزا لگا کے آپ کو سیننگ آل لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ لے جا کے آپ کو سیلز میں بند کر لیتے ہیں یا جو انہوں نے شیڈ بنائی ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے تو ایفریکن کنٹری ہے ویسٹ ایفریکن کنٹری سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ غلط بھی ہوتے ہیں جیسے پاکستان انڈیا آپ سب ہی جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے چالیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ جتنا بھی وہ آپ کی حیثیت کے حساب سے وہ پیچھے سے منگواتے ہیں پیسے تو اویر رہیے اس طرح کے لوگوں سے آپ صاف انکار کر دیں پاکستان میں رہیں اگر کوئی کام جنونلی سیدھا سیدھا بنتا ہے تو ٹھیک ایسے پیسے پیسے آپ پیچھے سے منگواتے ہیں اگر ہو تو تو میں یہ سجیسٹ نہیں کرتا خیر اچھا تیسری بات تیسری بات تھی انڈیا کے لوگوں کے بارے میں انڈیا میرے دوستوں کے بارے میں بہت اچھے میرے دوست ہیں وہاں پہ بھی تو وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے وہاں کا سربیا کا سوری ہم سربیا کی بات کر رہے تھے انڈیا سپیشلی لوگوں کے لیے سربیا کا ویزا آن آرائیبل تھا پہلے 30 ڈیز کا ویزا تھا وہ انہوں نے بند کر دیا اس کی دو ریزن تھیں ایک تو یہ تھی کہ وہاں پہ انڈیا میری دوست جاتے تھے وہاں پہ اتنی ایکانومی اتنی اچھی نہیں ہے ان کا قصور بھی نہیں تھا وہ جاتے تھے کام دیکھتے تھے کام نہیں ملا تو وہ چارے آگے بھاگ جاتے تھے کوئی فرانس کوئی کہاں پہ کوئی کہاں پہ جہاں پہ ان کے دوست یا ان کے عزیز و قارب ہوں گے کیونکہ مجھے لاسٹ ڈیئر میں ایک ڈیسیمبر میں میں پیرس میں تھا تو مجھے وہاں پہ ایک سیکھ ملا سردار سینگ آدھ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں سربیہ سے بھاگ کے یہاں پہ آیا ہوں فرانس میں تو خیر انہوں نے ایک تو ویزا ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے دوسرا آن آرائیبل ویزا ختم کر دیا انڈیا لوگوں کے لئے دوسرا یہ سب ہی کو پتا ہوگا میں خیر ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو اور دوسرا کچھ انڈیا لوگ ہیں جو انہوں نے ایک فوج یا فراڈ کامپنیز بنائی ہوئی ہیں تو وہاں سے وہ دو نمبر طرح دو نمبر سے دو نمبر طریقے سے وہ آپ کو کاغذ بھیجتے ہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ ہو گیا انڈیا لوگوں کو تو آپ ہمیں اتنے پیسے دے دو جتنے بھی چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار جو بھی ہے آپ ہمیں پیسے دو تو آپ کو ورک پرمٹ ملے گا آپ یہاں پہ رکو اور یہاں سے بھاگ جاؤ یہ وہ لالچ دیتے ہیں تو جب وہ ائرپورٹ پہ بچارے لوگ جاتے ہیں بچے یا بڑے یا یو بھی وہ جب وہ جاتے ہیں جا کے ان کو ائرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے انڈیا کو انڈیا واپس پیسے بھی گئے سارا کچھ کیا انہوں نے بہت زیادہ کمپنیز جو تھی انڈیا کی جو انڈیا انڈین لوگوں نے کھولی ہوئی تھی یا سے فوج فراڈ تو وہ انہوں نے بند کر دی ہیں تو وہاں پہ آپ الیٹ رہیے اویر رہیے تو اس طرح کے لوگوں سے بھائی آپ بچ کے رہیے گا تو اتنا سا یہ تین میرے پیغام تھے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے انٹل نیکس ویڈیو and mind yourself good luck